پاکستانی مٹن کڑاہی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا ٹیسٹ اتنا لذیذ ہوتا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ الگ ہوتا ہے اس کو کوکر میں گلانا نہیں ہوتا سیدھا اس کو کڑاہی میں ہی پکانا پڑتا ہے تو چلیے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف کےجی مٹن لیا ہے اس کو سیدھا میں نے کڑاہی میں ہی ایڈ کر لیا پلس اب ہم اس میں دو بڑے چمچ تیل ایڈ کریں گے اور ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے کونٹیٹی اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ حساب سے نمک بھی ایڈ کر لیجئے تو اب یہاں پہ تین سے چار منٹک کا مکس کرتے ہوئے بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے چینج ہو جائے اسی دوران مٹن سے پانی ریلیز ہوگا یعنی ہمارا مٹن کا کلر چینج ہوگا اور جو ہم نے نمک ایڈ کیے ہے اس سے پانی بھی نکلے گا تو چلیے اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہاں پہ تین سے چار منٹ پورے ہو گئے ہیں پلس یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھئے کلر تو اچھے سے چینج ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ تین میڈیم سائز کے ٹاماٹر بھی ایڈ کریں گے ٹاماٹر اور مٹن کو اسی کے ساتھ گلانا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا پروسس تھوڑا الگ ہے اور جب اس کے ساتھ گلتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو تقریباً اس کو تیس منٹ کے لیے ہم نے اس کو گلانا ہے اور تین سے چار ہری مرچے بھی ایڈ کرنی ہے ساتھ ہی اس کی سکین اگر آپ کو نکلتے ہوئے دیکھے تو اس کو ریمو کر دیجئے اور اس کو مکس کر کے 30 سے 35 منٹ ٹک کا اس کو پکنے دیں گے تو یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں دیکھئے مٹن اچھے سے گل گیا ہے پانچ دس منٹ ایکسٹرا ہی لگا تھا تو میں نے اچھے سے اس کو گلا لیا اب یہاں پہ سوکھے مسالے ایٹ کر لیا ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے تھوڑا سی زیرہ پاورڈر لیا ہے پلس میں نے لیا ہے گرم مسالہ کالی مرچوں کا پاورڈر بہت بھی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اب ساری چیزیں اچھے سے بھونتے ہوئے ہمیں مسالوں کو کوٹ کرنا ہے مٹن کے ساتھ تو لگا تھا اس کو بھونتے ہوئے جائیں گے اب اس کو ہم ڈھکیں گے نہیں سیدھا بھونتے ہوئے جائیں گے جو بھی ہمیں ٹائم لے گئے 3 سے 4 میں ٹک کا ہمیں اچھے سے بھوننا ہے تو دیکھئے یہاں پہ مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے پورا کوٹ ہو گیا ہے مٹن میں اب یہاں پہ ہم آدھا نیبو کو اچھے سے سکویز کر لیں گے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا سارے فلیور اُبھر کے آتا ہے نیبو ایڈ کرنے سے تو اس سٹیج پہ تو دہی ایڈ کیا جاتا ہے لیکن آل ریڈی ہم نے ٹاماٹر ایڈ کیا ہے باقی ہم یہاں پہ دھنیا پتہ ایڈ کر رہے ہیں اب یہ فائنلی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے گرمہ گرم مٹن کڑا ہی کی مٹن کڑا ہی کی مٹن کڑا ہی کی